کیونکہ اس کی بہت اہمیتی چاہ باہر سے زیادہ گوادر کی اہمیتی لیکن گوادر کی اہمیت ہم نہیں سمجھے ہم نے اسے برباد کیا ان فیوچر شاید چائنہ اس پہ سلام علیکم نمستے سسری اکال امید کرتا ہوں ٹھیک کیونکہ خوش ہوں گے دوستو جہاں رہیں خوش رہیں ماں باپ کا خیال کریں کیونکہ ماں باپ ہیں تو سبھی دوستو آج کے ہماری ویڈیو ہے لیٹس سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو بھارت ایران چاہ بہار سنجھوٹا سنجھوٹے سے پاکستان کی آگے نہیں بول سکتے another master stroke of india's foreign policy and dr jaishankar diplomacy ایران انڈیا سائن ڈیولپمنٹ آف چاہ بہار پورٹ ایگریمنٹ ایران کے دو رضا دورے پر تہران پہنچ گئے ہیں اور یہ بڑا اہم دورہ ہے اب چاہ بہار پورٹ دیکھیں ٹھیک ہے جی ایک یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انڈیا کی ایک سٹیٹسٹک بیلنسنگ ہے اس سے بہرحال ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ بھارت کو بھارت کا انفرنس ایران میں نہ صرف ایران میں ہے بلکہ خلیجی کے مالک میں بھی ہے یہ بیسے بڑا ایک سوچنے والی بات ہے کہ انہوں نے ایک نون مسلم کنٹری کو زیادہ پریفر کیا ایک مسلم کنٹری سے جن کے بارڈز بھی اٹیچ ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کو فرسٹ آل جو مسلم کنٹریز ہیں ان پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے بٹ انڈیا اب خود ہی جیسے پروگرس کر رہا ہے اور جیسے اس کی ایکانومی بوسٹ کر رہی ہے تو میں بھی کچھ ایسے ایک ایسے وقت میں انڈیا کی ایک ایسی ڈپلومیسی اور فورن پولیسی نظر آ رہی ہے کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر نے ابھی دو دن پہلے جو بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں انڈیا کی رائے لی جاتی ہے تو یہ بات غلط نہیں یہ ثابت ہو رہی ہے ہیلو فرنس جائیں ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگتہ دوستو ایران ایک بار پھر بھلے ہی پچھمی دیشوں کے نشانے پر ہو لیکن بھارت اس کے ساتھ اپنے پارمپنک رشنوں کو آگے بڑھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا ویدیش منتری ایس جائشنکر ایران کی یاترہ پڑھیں سووار کو ویدیش منتری کی ملاقات ایران کے سڑک ویش شہری وکاس منتری مہرداد بچپاس سے ہوئی اور دونوں کے بیچ چابہار پورٹ کو آگے بڑھانے کو لے کر بات چیت ہوئی بعد میں جائشنکر کی دپکشی بیٹھک ایران کے ویدیش منتری حسین آمیر عبداللائن کے ساتھ ہوئی جس میں سبھی دپکشی مددوں کے ساتھ چابہار پورٹ کو لے کر بھی بات ہوئی چابہار پورٹ کو آگے وکسیت کرنے کو لے کر دونوں دیشوں کے بیچ سمجھوتا بھی ہوا ہے برجپاس کے ساتھ ملاقات کے بعد جائشنکر نے شوشن میڈیا ایکس پر بتایا کہ ہماری باتچیت کافی وشتار سے ہوئی جو کافی مہتب پون رہی چابہار پورٹ کو لے کر لمبے سمجھ تک سیو کا ایک فرم برک بنانے پر بات چیت ہوئی ہے اب پاکستانی میڈیا بھارت اور ایران کے بیچ ہوئے اہم سمجھوتے کو لے کر جلا بھنا بیٹھائے ایران انڈیا کی فورن پولیسی کا ایک اور ماسٹر سٹروک اگر اس کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا انڈیا ایکسٹرنل افیر منسٹر ایک ایسے وقت میں ایران کا دورہ کر رہے ہیں کہ جس وقت ہوتیس کے حملے ہو رہے ہیں اور یوکے اور امریکہ نے ہوتیس کے خلاف سٹرائک سپی کر ڈالی ہیں ایک ایسے وقت میں انڈیا کی ایک ایسی ڈپلومیسی اور فورن پولیسی نظر آ رہی ہے کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر جیشنکر نے ابھی دو دن پہلے جو بات چیت کرتے ہوئے یہ کہا کہ پوری دنیا میں کوئی بھی فیصلہ کیا جاتا ہے تو اس میں انڈیا کی رائے لی جاتی ہے تو یہ بات غلط نہیں یہ ثابت ہو رہی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ چاہ بہار پورٹ پر کیا ایگریمنٹ ہوا لیکن یہ وزٹ چاہ بہار پورٹ سے اس ایگریمنٹ سے بڑھ کر کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ کیسے اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں گے دیکھئے ڈاکٹر جیشنکر وزٹس ایران سائنس اگریمنٹ آن ڈیولپمنٹ آف چاہ بہار پورٹ ہر طرف یہ خبر چل رہی ہے میں دیکھ رہی تھی جن ہوا ایجنسی سے لے کر امریکن میڈیا اور انڈین میڈیا انٹرنیشنل میڈیا ہر کوئی اس کے اوپر یہ بات کرتا ہوا نظر آ رہے کہ چاہ بہار پورٹ پر انڈیا اور ایران کے بیچ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہوا ہے اس میں یہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ چاہ بہار پورٹ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ انڈیا اور ایران کے بیچ کافی عرصے سے چل رہی ہے اور یہ کوریڈور انڈیا اور ایران کے لیے بہت اہمیت کامل ہے لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ جو ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں وہاں پر یہ صرف اس ہی چاہ بہار پورٹ تک صرف محدود نہیں ہے کہ جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھئے ایران اور انڈیا کے بیچ یہ جو کوریڈور ہے اس کی وجہ سے جو پاکستان کے اوپر جو اثر پڑتا ہے یہ اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ پاکستان اور ایران کے بیچ جو تعلقات ہونے چاہیے تو وہ تو انڈیا اس سے کہیں آگے نکل چکا ہے ایران سے ریلیشنز میں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پورٹ اب صرف ایران اور انڈیا تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کے اور کنٹریز کے ساتھ کیسے لنک اپ ہو رہا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ڈاکٹر جیشنکر اپنی ٹویٹ میں کہتی ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ انہوں نے اور جو ویوز اس میں شیئر کیے وہ انٹرنیشنل نورت ساؤتھ ٹرانسپورٹ کاریڈور یہ وہ ہے سلسلہ جس کے اوپر میں نے ابھی آپ سے یہ بات کی 2021 میں جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کی ریجنل ٹرانزٹ ہب کے طور پر اس کو دیکھا تھا اور کنیکٹیویٹی کانفرنس جو تاشکن میں 2021 میں ہوئی تھی اس کے اوپر بھی اس چاہ بہر پورٹ کے حوالے سے بات کی گئی تھی اور اس کو جو ہے انڈیا اور ایران میں ایسے دیکھا جاتا ہے the port is also seen as a key hub for the international north-south transport corridor INSTC project اب دیکھئے یہ جو INSTC project ہے یہ 7200 km long ایک آپ کہہ سکتے ہیں multi-mode transport project ہے for moving freight between انڈیا، ایران، افغانستان، آرمینیا، آزربائیجان، رشیا، سینٹرل ایشیا اور یورپ تو یہ جو بات ہے نا یہ صرف چاہ بہر پورٹ کی جو بات کی جاتی ہے صرف انڈیا اور ایران تک محدود نہیں رہا بہت آگے تک نکل چکا ہے اور پہلے بھی میں نے اس کے پر پروگرام کیا تھا جس وقت یہ ساری خبریں جو ہے وہ چل رہی تھی کہ جو پاکستان ہے اس سے اب وہ بہت دور جا چکا ہے چلے یہ تو ایک اور انگل ہے اس کے پر ابھی بات کرتے ہیں دیکھئے یہ تو ہم نے چاہ بہر پورٹ کی جو خبر ہے وہ آپ تک پہنچائی لیکن ڈاکٹر جیشنکر کا یہ وزٹ ایک ایسے وقت میں ایران جانا وہاں پر یہ ڈسکشن ہونا تو انہوں نے صرف چاہ بہر پورٹ پر ہی ڈسکشن نہیں کی انہوں نے ہوتیز کے حملوں کو بھی ڈسکس کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو اس کے پر کنسرنس ہے ریٹ سی میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے ایران سی سے لے کر ریٹ سی تک جو ایک ایسی سچویشن ہے جس میں تمام کنٹریز اپنے وہاں پر جو ہے پھر فورسز بھیج رہے ہیں تو انہوں نے اس کے پر اپنے کنسرنس شو کیے اور اس کے علاوہ جو اس وقت جیو پولٹیکل سچویشن ہے اور جو جنگیں چل رہی ہیں یوکرین سے لے کر اور رشیہ تک یہ تمام پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے ان کی کچھ جو ڈسکشن ہے وہ رکھے دیتی ہوں تاکہ ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ جو ڈاکٹر جی شنکر ہے انہوں نے ایسے وقت میں ایران کا دورہ کیا کہ جس وقت ایران بھوٹیز کی بیٹ پر ہے جی جناب بہت ٹائم پہلے بہت ٹائم سے انویسمنٹ چل رہی ہے انڈیا کی چاہ بہار میں اور جب سے سی پیک والا معاملہ ہے اس کے فوراں بعد سے ہی چاہ بہار کا معاملہ بھی چل رہا ہے لیکن یہ کہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگر اگر یہاں پر ایماندار لوگ ہوتے تو شاید وہی اہمیت گوادر کی ہوتی گوادر کو بلکل یوں سمجھ لوگ کہ ہم لوگوں نے ضائع کر دیا بلکل ہی ہم نے نظر انداز کر دیا بلکل ہی ہم نے اس کو ڈبو دیا جو قدرت نے ہمیں ایک گفٹ دیا تھا ہم نے برباد کر دیا اور ہو سکتا ہے کہ یہی گفٹ شاید دیکھیں کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ اشارے آپ کو ملتے ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی الارم ملتے ہیں تو جو الارم مل رہے ہیں پاکستان میں جو انڈیگیشن ہو رہی ہے اس خوبصورت توفے کا استعمال وہی کرے گا جو اس کی قدر جانتا ہے اگر قدرت ہمیں کوئی چیز دے دیتی ہے اور ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں تو وہ ہم سے چھین بھی لیتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان فیوچر اس کا کوئی نہ کوئی استعمال ضرور کرے گا اب بھی اس وقت چاہ بہار میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ریبلیسمنٹ ہے گوادر کا جوش کنٹری بھی اس طرح کی بندرگاہ رکھتا ہے اور اس ایریا میں رکھتا ہے جو پورے ریجن کو ایک اور ریجن کو ایک ریجن سے ملاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی آبادی ہے یہاں پر ورکرز ہیں یہاں پر منفیکچرنگ ہو سکتی تھی انڈیا پاکستان کے جو ریجن ہیں یہاں کی کسی کوئی بندرگاہ جو ہے اور اس میڈلیس کو یورپ کو ملوانے والا ملاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت اہمیتی چاہ باہر سے زیادہ گوادر کی اہمیتی لیکن گوادر کی اہمیت ہم نہیں سمجھے ہم نے اسے برباد کیا ان فیوچر شاید چائنہ اس پر وہ کر دے اس سے پہلے شاید ہی کسی اور کی پالیسی چل رہی ہے شاید وہ پالیسی کام کر جائے اور بہت کم چانسی تھے کہ یہاں کے لوگوں کو شاید اکل آ جائے اور اکل آتے آتے بہت دیر بھی ہو گئی ہے یہ بھی نظر آ رہا ہے اور آج جو ہیں سمجھ لوگ کے سنجھوتے ہو رہے ہیں اور باقیدہ ساری چیزیں کیلئر ہو کے سامنے آ گئی اچھا ایس جے شنکر جی میں سمجھتا ہوں کہ کون سا دن ہوگا یہ فری ہوتے ہوں گے کون سا دن ہوگا یہ کہیں گئے نہیں ہوں گے کون سا دن ہوگا کہ کہیں ان کی میٹنگ نہیں ہوگی کہیں ان کی باتچیت نہیں ہوگی وقت کا اتنی تیزی سے مطلب ایک دن سنتے ہیں کہ یہ کہیں پر ہیں کچھ ایک دوسرے تیسرے دن سنتے ہیں کہ کئی اور پر ہیں وہاں پہ سنجھوتے ہو رہے ہیں تو مطلب کیا ایس جے شنکر ایک ہیں یا ایس جے شنکر چار ہیں مطلب میں آپ کو سچ بتاؤں شاید ہی ہم ریگولر فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے آپ شاید حیران ہو جائیں گے دیکھو ریگولر دیکھنے والے کو یا ریگولر چیزوں کو جو ڈیٹیک کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اندازہ ہو رہا ہے تو میں خود حیران ہوں کہ یہ چار ایس جے شنکر ہیں کس طریقے سے منیج کرتے ہیں کس طریقے سے کتنے پروجیٹ کتنی چیزیں کتنے لوگوں سے بات چیت کس طریقے سے کتنی کشمہ کش چل رہی ہے اس دوران اپنے کنٹری کو سب کے ساتھ جوڑ کے رکھنا سب کے ساتھ ان کی ریسپیکٹ کرنا ان سے ریسپیکٹ کروانا یہ مزاق نہیں ہے تو یہی چیزیں ہیں جو آج انڈیا کی گروت ہو رہی ہے یہی چیزیں ہیں جو آج انڈیا کی تیزی سے مطلب ایک 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 نومی بڑھ رہی ہے پولیسیز کی وجہ سے دوسرے کنٹریز کی ریسپیکٹ اور پھر اپنی ریسپیکٹ کروانے کی وجہ سے دوبارہ کس کے اوروڑی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ آپ پیس